اور عبادت گاہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک مرکز ہوتا ہے جس میں مسلمان کٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ دارہ راضی ہو جائے کل انٹرنیشنل میڈیا پر یہ دکھایا گیا کہ مسلمانوں کا مرکز عظم بیت اللہ شریف بند کر دیا گیا کتنی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ نہ بازار بند ہوئے نہ شاپنگ مال بند ہوئے نہ ریسٹورنٹ بند ہوئے بند ہوا تو بیت اللہ بند کر دی اس کے مطاف میں بار لگا کر توہولوں کے لئے روک دیا اور دار الشفاء میں بند کر دی دار الشفاء نظر الشفاء پتہ مسجد نبوی دار الشفاء مسجد نبوی پورا مدینہ کی جو حدود شرعی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کو اللہ تعالی نے بٹی بنا دیا منافق اس کے اندر رہ نہیں سکتا اور بیماریاں اس کے اندر رہ نہیں سکتی جو بیمار آئے گا اللہ اس کو صحت اتا فرمائے گا جس مسجد کے دروازے سے جس کا نام ہے باب السلام لوگ سلام کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مارگاہ میں پہنچتے ہیں وہ دروازہ بند کر دیئے مسجد نبوی کرونا وائرس نہ ہو جائے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الشفاء کا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا گہوارہ کہا جس کو بیماریاں ختم کرنے والا مرکز کہا اس کو بند کر دیئے کرونا پھیل جائے گا ایک بندہ ایک بندہ بھی مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں سلام کرنے والا اور تواف کرنے والا داخل نہیں ہوگی تھی کرونا نہ ہوگی تو کرونا کے بغیر تو موت نہیں آنی ایسے تو نہیں نہ منا ہمارے علمان کمزور ہوگی یہ تاریخ میں چودہ سو سالہ تاریخ میں دوسری بار ہوا کہ بیت اللہ شریف کا تواف بند ہوں مسجد نبوی کو تارے لگائیں ایک مسجد نبوی کو تارے لگائے یزید نے ایک مسجد نبوی کو تارے لگائے یزیدی فوج نے جب انہوں نے اپنے گوڑے مسجد نبوی میں بانے اور دوسرا تارے لگائے ان سعودی حکمرانوں نے اور مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیئے سارے ہم اپنی تاریخ بھی دوپڑے نا مسجد نبوی ہمیشہ ظالموں کے دور میں بند ہوئے اسلام دشمنوں کے دور میں بند ہوئے رب کا گھر بند کر دیا پی ایس ایل نہیں بند کیا اسے تو کرونا نہیں پھیلتا نا اور آپ یقین مانیں جس دن یہاں قضافی سٹیڈیو میں میچ تھا پر سنو پوری قوم پریشان تھی پوری قوم جس نے گھر سے آنا ہے جس نے گھر جانا ہے چار چار گھنٹے روگوں کے برباد ہوئے گھروں میں پہنچنے کے لیے نمازیں بربادوں کی رجتے میں اصل قضاء ہوئے مغرب قضاء ہوئے راہ نہیں مل رہا ہے کہ ایک گھر میچ ہو رہا ہے یہاں وائرس کا خطرہ نہیں ہے یہاں کرونا کا خطرہ نہیں ہے خطرہ ہے تو مسجد میں مسجدیں بند کر دو یہ جو میرا جسم اور میری مرضی ورے لوگ ہیں نا یہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوئے یہ اسلام پر ظلم کی انتہا ہوئی تو پھر یہ لوگ پیدا ہوئے ڈاکٹر آمیر لیاقت جیسے بغیرت اور ماروی سربت جیسے بدین عورتیں یہ ایسے نہیں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ جللہ محیدہم کریم اشارت فرماتا ہے میں ایک قوم کو دوسری قوم سے بدل دوں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پاتا ہے انگند لوگ آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی نافرمانی کرنے پر قوموں کو جڑوں سے برباد کر دی ایک بھی بندہ نہیں چھو ایک بھی بندہ نہیں چھو جب ہماری باری آئی تو پھر اپنے محبوب کا خیال کیا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِهُمْ دو کاموں کی وجہ سے میں نے ریائیت کی ہے ایک تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور دوسرے قوم میں ایسے افراد موجود ہیں جو استغفار کرتے ہیں